بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت روس اور یوکرائن کے درمیان کشیرگی میں کمی کے حوالے سے ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے ترکی جو کہ اس وقت ان دونوں ملکوں کے درمیان میڈیشن کا رول پلے کر رہا ہے اس کا آج اس والے سے ایک بہت اہم بیان سامنے آیا ہے ترکی کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرائن دونوں ہی ملک حتمی مذاکرات کے بہت قریب تر پہنچ چکے ہیں اور اس سوالے سے آئندہ چند دنوں میں پوری دنیا کو کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے جیسا کہ اس سوالے سے یہ آپ کے سامنے انٹرنیشنل نیوز ایجنسی آل جزیرہ کی خبر ہے ریشیا یوکرائن کلوز ٹو ایگریمنٹ ان نگوشیشنز سیز ترکی مطلب ترکی پور امید ہے کہ وہ روس اور یوکرائن کے درمیان جنگ بندی کروانے میں کامیاب ہو جائے گا کیونکہ اس کے اس وقت ان دونوں ملکوں کے ساتھ ایکولی ڈیلیشنز ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ترکی کی میڈیشن ان دونوں ملکوں یعنی روس اور یوکرائن کو ایکسیپٹیبل تھی اسی وجہ سے تو پچھلے ہفتے روسی وزیرہ خاجر سرجے لیوروف اور یوکرائنی وزیرہ خاجر ڈائی میٹرو کلیبا کے درمیان ترکی میں ایک اہم ملاقات ہو چکی ہے جبکہ ترکی نے اس میڈنگ میں میڈیشن کا رول پلے کیا تھا کیونکہ اگر احلات اس طرح چلتے رہے تو اس کے خوفناک نتائج کا سامنا پوری دنیا کو کرنا پڑ سکتا ہے لہٰذا کسی نہ کسی ملک کو تو اس جنگ کو رکوانے کے لیے سامنے آنا ہی پڑنا تھا جیسا کہ ترکی سامنے آیا اور اب روس اور یوکرائن دونوں کے پاس بہترین موقع ہے کہ وہ اس مذاکرات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی حتمی نتیجے میں پہن جائیں اگر خدا نہ خاصتہ ترکی بھی ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ رکوانے میں ناکام رہا تو پھر تیسری جنگ عظیم کا خطرہ خوفناک حد تک بڑھ جائے گا اور ویسے بھی یوکرائنی صدر ویڈمائر زلنسکی تقریبا ہر روز اپنے کاؤنٹر پارٹ یعنی روسی صدر ویڈیمیٹ پوٹن کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تو اس سے بہتر اور کیا آپشن ہو سکتا ہے کہ ترکی کے صدر طیب اردوان کی مجودگی میں ان دونوں ملکوں کے صدور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر اپنے اپنے خدشات دور کریں بجائے کے جنگ کی صورت میں ایک دوسرے پر اپنا گسہ نکالا جائے کیونکہ روس اس وقت ایسی پوزیشن میں آگیا ہے کہ جس سے وہ بہ آسانی اپنے تمام تر جائز مطالبات پورے کروا سکتا ہے دوسری طرف یوکرائنی صدر زلنسکی پہلے ہی بازہ اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ اپنے نیٹو میں شمولیت کے فیصلے سے دس بردار ہو چکے ہیں ایون انہوں نے نا صرف کریمیا کا علاقہ جو روس نے دو ہزار چودہ میں یوکرائن کے قبضے سے ازاد کر رہا تھا اس پر بلکہ حالی میں یوکرائن کی جو دو ازاد ریاستیں یعنی ڈانٹیس اور لشانک جہاں پرو ریشینز کی ایک بہت بڑی تدات پائی جاتی ہے ان کی ازاد جمہوری حیثیت پر بھی روس کے ساتھ کمپرومائز کرنے کا اندیہ دے دیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ روس کی ایک بہت بڑی فتح ہوگی لیکن اگر روس ان مطالبات کے پورے ہونے کے بعد یوکرائن کی کمزوری کا فائدہ ہٹاتے ہوئے اس کے سامنے اپنے مزید مطالبات رکھتا ہے تو اس سے روس کا اپنا ہی نقصان ہوگا ایک تو عالمی سطح پر اس کا موقف کمزور پڑھ سکتا ہے اور دوسرا جو یوکرائن اس قدر روس کے مطالبات مانے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے وہ بھی اپنی پوزیشن سے بدل سکتا ہے اور یوں روس کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں لہٰذا اس پوری صورتحال میں یہی بہتر ہوگا کہ بجائے عالمی دنیا روس کو مزید اشتیال میں لانے کے لیے اس پر سینشنز آئیت کریں بلکہ جو مالک روس اور یوکرائن کے درمیان سالسی کا کردار ادا کرے ہیں ان کی مدد کریں کیونکہ اگر آج روس اتنا اگریسیو ہوا نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے ایک سب سے بڑی وجہ اس پر غیر قانونی پبندیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ یوکرائن پر خوفناک بمبارمنٹ کر رہا ہے اور اس کا نقصان صرف اور صرف یوکرائن کی بے گناہ عوام کو ہی برداشت کرنا پڑا ہے جنہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ان کو ایک دن ایسا بھی دیکھنا پڑے گا فیلحال آج کے لیے تنہی ملتے ہیں انشاءال اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ پاک ہم سب کا حامل نصر ہو پاکستان زندہ بات